جرنی جو ہے وہ بہت اچھے موسم سے شروع کی تھی ارے بھائی بہت اچھا موسم مطلب گرمی کی اس کے بارہ دن تک کچھ بھی مجھ نہیں تھا لیکن آچانک سے بارہ ہوئے دن میں پتہ نہیں سمندر میں اوچی اوچی لہریں اٹھنے لگی کاش میں کالے کالے بادل اوہو اور یہ کیا بجلیاں کڑکنے لگی تھی ہم سب لوگ جتنے بھی شپے تھے بہت ڈر چکے تھے آئیے کیا ہمارے شپ میں دو ہول بھی آ چکے تھے ہم سب چاروں کے چاروں جو شپ میں تھے ہم بہت ڈر گئے تھے انجانا سا جگہ تھی انجانا سا لینڈ تو پتہ نہیں تھا سب سمندر ہی سمندر پانی ہی پانی تھا اور یہ کبھی نہ رکنے والی بارش اور یہ کڑکتی ہوئی بجلیاں جیسے ہمارے اوپر گرے گی تو ہم مر ہی جائیں گے ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا تھا ہم نے بہت کوشش کی لیکن اب یہ رکنے والا نہیں تھا پھر ہم نے چھوٹی سی بوٹ لے لی اور وہ بوٹ پہ چاروں کی چاروں چڑھ کے ہم اب اس بوٹ سے کیونکہ اس بڑی والی شپ میں تو دو ہول آ چکی تھے کبھی نہ کبھی وہ پانی میں ڈوبنے والی تھی اس لیے چھوٹی بوٹ سے جانا پسند کیا تو یہ کیا بھائی وہ بھی پانی کے بڑی بڑی جو ویوز ہوتی ہے اس میں بہ گئی اور ہم لوگ گنیچے پانی میں گر گئے اب میں جو تھا بھگوان کی گھرپہ تھی کہ میں بہت اچھا تیرا کی تھا تو میں تیرنے لگ گیا تھا لیکن یہ کیا جیسے ہی سمندر میں جور جور کی تفان آتے تھے تو میں پیچھے اور سمندر کے اور گز جاتا تھا پھر میں اور بڑھنے لگا اور بڑھنے لگا بڑھتے 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 انڈ میں میں بیچ میں مطلب انڈ میں آ چکا تھا اور سمندر کے ریت پہ میں سویتھ رات ہو چکی تھی پورا اندھی آرہ چھا گیا تھا اب یہاں ریت پہ ایسے سو کے رہنا ڈینجر تھا کوئی بھی کیڑا مکوڑا مجھے کٹ سکتا تھا میں رینگتے رینگتے ایک پیڑ کے پاس پہنچ گیا پتہ نہیں یہ کونسی جگہ تھی نہ جنگل تھا نہ کچھ پھر بھی میں اس پیڑ کے اوپر چڑ گیا تھا مجھے لگ رہا تھا یہی شاید وہ اچھی پلیس ہے جس کے لیے میں اب رات بھر رکھ سکتا ہوں پھر میں رات میں سو گیا پھر صبح جب میں اٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری جو شپ تھی وہ بیتے بیتے وہاں پہ آ چکی تھی اب مجھے ضرورت تھی اس شپ کے پاس جا کے اس میں سے سامان لانے کی سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو دھویا پانی پی لیا اور پھر تھوڑے دیر میں تک گیا تھا تو سو گیا سونے کے بعد جیسے ہی میں اٹھا اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا ارے یہ کیا میری شپ تو وہی پہ ہے ایسا کرتا ہوں میں میرے شپ میں چلا جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ وہاں سے سامان لاتا ہوں ایسے سوچ کے میں میرے شپ کی طرف گیا اچھا سویمر ہونے کے قرآن بہت جلدی پہنچ گیا ایک جو بڑی سے ہی دھاگا تھا مطلب روپ تھی اس کو پکڑ پکڑ کے میں شپ کے اندر پہنچ گیا سب تحس نہس کر چکی تھی یہ بارش اور یہ شیطانی جیسی جو ہوای چل رہی تھی اس نے پوری شپ کو تحس کر دیا تھا اب میں دھوڑنے لگا کوئی تو اچھی چیزیں مجھے ملے گی اے کیا مجھے ایکس ملی تھی اب یہ تو بہت ضروری کام تھی میں نے روپ جو ہے چھوٹے چھوٹے تکڑے اس کے کٹ لیے تھے اس سے میں نے ایک چھوٹی سی رافٹ بنا لی تھی جس کے اوپر میں جو امپورٹن سامان ہے وہ لے کے جا سکتا ہوں تو میں نے جو بخصے کھالی پڑے تھے وہ بخصوں کے اندر تھوڑا سا سامان جیسے کی چاول ہو گیا بریڈ ہو گیا تیل آئل یہ ساری چیزیں کچھ کپڑے بھی میں نے رکھ لیے تھے اور یہ سب چیزیں اب میں ایک 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 کر کے جو آلینڈ پہ میں اترا تھا وہاں پہ میں یہ ساری چیزیں لے کے جا رہا تھا یہ ایسے مجھے نیرلی بہت مطلب دو چار بار آٹھ بار میں آ جا آ جا کر رہا تھا اور اب بہت ساری چیزیں میں نے شپ میں سے لے کے آیا تھا میں سب سے ہائٹڈ پلیس پہ جا کے دیکھنے لگا تب مجھے پتا چلا کہ میں ایک آلینڈ کے اوپر آ چکا ہوں اور یہ آلینڈ بلکل سمسام ہے یہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے کوئی بھی رہتے نہیں ہے پتہ نہیں کوئی تو وائل جانور شاید سے رہتے ہوں گے ایسے پلیس پہ اور میں ایک جیل کے جیسے بندیست ہو گیا تھا ابھی ایک باکس کے اندر مجھے بہت سارے گول کے اور سیلور کی کوئنس ملے جب میں اور آپ کے جیسے لوگ اس سونے کو پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لیکن آج اس سمندر کے بیچ میں میرے لیے یہ اتنی امپورٹن چیز نہیں تھی جتنی آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے میں نے دیکھا باپری پھر سے وہی بھیانک بارش آنے کے مجھے نظار آ رہے تھے وہاں پہ میں چپ گیا لیکن میری بورڈ جو تھی میری شپ جو تھی وہ تو پوری تیسن ہے سمندر کے اندر جا گئی تھی اب میں نے کیا کیا تھا میں نے میری رہنے کے لیے چھوٹا سا کوٹیج بنا لیا تھا اس کو آپ لوگوں نے ابھی تو دیکھا کتنی توفانی بارش اور ہوائی آتی ہے اس لیے اس کو اچھے سے باندھ لیا تھا اور جو شپ میں سے میں سامان لے کے گیا تھا وہ یوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا دن رات بہت محنت کرتا تھا جتنی چاہے لگڑیا توڑ کے لاتا تھا اور ایسے کرتے کرتے نیرلی مجھے ایسے لگا کہ اب یہ پورا جو ایریا ہے یہ گھومنا چاہیے میں گھوما گھومنے کے بعد تیسرے دن مجھے وہاں پہ بہت سارے گریپس اور نیمبو نیمبو جو ہے وہ مجھے مل گئے میں نے وہ گھر پہ میرے گھر پہ لائے اور یہ کیا مجھے بھیڑ بکریہ جو جنگل میں جنگلی بھیڑ بکریہ رہتی وہ دیکھی اس میں سے ایک چھوٹا سا پیارا سا جو کب تھا بی بی تھا وہ مجھے بہت پسند آیا اس کی ماں میرے پیچھے لگی تھی لیکن بعد میں جب میرے یا آگیا وہ کہی پہ رہ گئی وہ چھوٹے پیچھے بچے کو میں ساتھ میں لیا تھا دوست کی طرح میں نے اسے پیار بھی کیا بہت اچھا تھا وہ بھی اور اب میں اور وہ ہم دونوں ہی وہاں پہ رہنے لگے تھے ایک دو سال بھی چکا تھا میں اب سوچ رہا تھا کہ لکڑیوں سے میں ایک چھوٹی سی بورڈ بنا ہوں میں نے کینوز تھا جو کپڑے لائے تھے اس میں سے کینوز سے وہ شوڑ بھی بنا لیا شیپ کے لیے اور پھر میں نکل پڑا میں جاتا تھا آتا تھا یا اچھے سے چل رہی کیا نہیں اس کا پریشن بھی تو کرنا ضروری تھا تو میں نے سب پریشن کر لیا میں نے چھوٹی چھوٹی مڑ سے جو برتن بناتے وہ بھی بنا لیا پھر میں نے کھیت بھی اگا لیا اس میں رائز جو تھی کون تھا وہ بھی لگا لیا تھا اب یہ میری زندگی بن گئی تھی یہ جو آئلینڈ ہے یہ میرے لیے ایک بہت ہیپی پلیس بن چکا تھا ایک چھوٹا سا میرا گھر کھانے کے لیے چیزیں اور یہاں پہ شور نہیں سرناٹا نہیں سب 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 میں اکیلا یہاں کا راجہ تھا ایسے مجھے لگ رہا تھا اور تب ہی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مجھے پیاروں کے نشان دکھائی دیئے اس کا مطلب میرے جیسا کوئی نہ کوئی آدمی یہاں پہ آ چکا ہے ایسے مجھے پتا جل رہا تھا دوستو دوست مل جائیں گی ایسے ہی میرے چینل کو دیکھتے رہیے دھنیاواد کیسے لگی اگر بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پورا وریوں دیکھنے کے لیے بہت بہت آباری ہوں دھنیاواد جی دیکھتے رہیے ملتے رہیے